سیٹی ٹی وی پاکستان کے نمائندے خصوصی اخترصدار چودری کی رپورٹ کے مطابق پرنٹ میڈیا اسوسییشن کی جانب سے ساہیوال کی صحافی خواتین کی خدمات کے اطراف میں ساہیوال آرٹس کانسل میں ایک تقریب کا انعقاد اسیسٹن کمیشنر جنرل علیہ ذرہان تقریب کی مہمانیں خصوصی تھیں جبکہ مہمانہ نے آزاز آئیشہ میراج، فوزیہ راغیب، سادیا مظہر، ڈاکٹر عزمہ چودری، الویرہ، مقاس اور نجمہ پرمین تھی جنہیں صحافت میں عالی خدمات پر شیلز دی گئیں اس موقع پر ڈائریکٹر ساہیوال آرٹس کانسل ڈاکٹر سید ریاض حمدانی، ڈائریکٹر پبلک ریلیشنز محمد اقیل اشفاق سماجی کارکون تیب بلوچ، پرنٹ میڈی ریا، ایسوسیشن کے صدر رانہ وحید، نائب صدر کاشف مشتاق بھٹی، سیکٹری راو عطیق، ساہیوال پیس کلپ کے نائب صدر میاں وسیم ریاض اور امتیاز بج سمیت صحافت پولیس، وکلہ، طالبات اور دیگر شعبہ ہائی زندگی سے وابستہ مرد و خواتین کی بڑی تعداد نے شرکت کی ایسی جنرل علی زارہا نے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ معاشرے کی تشکیل کے لیے مرد و خواتین کو ایک دوسرے سے مقابلے کی بجائے ایک دوسرے کو سمجھنے اور تسلیم کرنے کی ضرورت ہے انہوں نے کہا کہ شعبہ صحافت ایک مقدس پیشہ ہے اور اس شعبہ سے وابستہ خواتین کو مختلف چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے انہوں نے کہا کہ صحافت کے شعبہ سے وابستہ خواتین کی حوصلہ اوزائی کی ضرورت ہے تاکہ وہ بھی پاکستان کی ترقی میں اپنا اہم کتار ادا کر سکیں ڈاکٹر ازبا چودری نے کہا کہ عوام کو جگانے اور ان میں شعور پیدا کرنے میں میڈیا کا اہم کتار ہے انہوں نے مزید کہا کہ اسلام خواتین کو جو عزت دی ہے میڈیا کی بدولت اس حوالے سے عوام میں آگاہی پیدا کی جانی چاہیے فوزیہ راقیب نے کہا کہ صحافت پر غمروں کا پیشہ ہے جو معاشرے کی اسلام اہم کتار کا حامل ہے سادیہ منظر نے کہا کہ صاحی وال میں میڈیا سے وابستہ خواتین صاحی وال کے مسائل کو جاگر کریں اور ہم سب اپنی بچیوں کو حالات سے لڑنا سکھائیں عائشہ میراج نے کہا کہ کوئی بھی معاشرہ خواتین کے بغیر ترقیج نہیں کر سکتا اور انہیں اپنی صلاحیتوں کے اظہار کے یقصہ مواقع فراہم کی جانے چاہیے تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کاشف مرطاق بٹی نے کہا کہ عوامی مسائل کو جاگر کرنے میں میڈیا کا اہم کتار ہے اور صحافت کے شعبہ میں خواتین مردوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی 52 فیصد خواتین کی آبادی میں سے صرف 5 فیصد اس شعبہ سے وابستہ ہیں جو بہت کم ہے نجمہ پرمین نے کہا کہ خواتین کو کام کرنے کی جگہ پر مختلف مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور وہ اپنا اہم کردار ادا نہیں کر سکتی ہیں انہوں نے کہا کہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ خواتین کو کام کی جگہ پر سانسگار ماحول فراہم کریں تاکہ وہ ہر فیلڈ میں اپنا لوہا منوا سکیں ملک عابد علی خوکر نے کہا کہ معاشرے کی ترقی میں خواتین کا اہم کتار ہے انہوں نے پرنٹ میڈیا ایسوسٹیشن کی جانب سے تقریب کے انعقاد کو سراحہ تقریب سے دیگر مقررین نے بھی خطاب کیا اور صحافت اور دیگر شعبوں میں خواتین کے رول پر تفصیلی روشنی ڈالی تقریب کے اختتام پر صحافت سے وابستہ خواتین کو تعریفی سٹیفیکیٹس اور شیلڈز بھی دی گئیں